نموشکار میں ہت کمار ایلیکٹیکل کا جانکار آج لے کے آیا ہوں ای جی سی ای جی سی کیا ہوتا ہے ای جی سی کا مطلب ہے آٹو گیز کنٹرول نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ گیز کا کنٹرول کیا جاتا ہے آٹو میں اس کا یوز کہاں کیا جاتا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں اس میں کون کون سے کارڈ لگے ہوتے ہیں وہ سب اس ویڈیو میں ہم جان پائیں گے دوستو میرے چینل پہ ایک کومنٹ آیا تھا ای جی سی سے ریلیٹیڈ ویڈیو بنانے کے لیے تو میں نے ای جی سی سے ریلیٹیڈ ویڈیو بنایا ہے ای جی سی کا بلوگ ڈائیگرام اینڈ ڈیٹیلز اس میں آپ کو ملے گا ای جی سی سے ریلیٹیڈ کوشن اور آنسر کا ڈیٹیلز اس ویڈیو میں ملے گا تو آئیے دوستو ای جی سی کے بارے میں جانتے ہیں مجھے امید ہے آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ای جی سی کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جان پائیں گے میں نے دوستو آپ کے لیے ویڈیو کو بنانے میں محنت کیا ہے تو آپ بھی ایک خیلپ کریں اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ای جی سی کا مطلب ہے آٹو گیز کنٹرول اے میٹل سیٹ کے گیز کو کنٹرول کرتا ہے آٹو میں دوستو ای جی سی کا یوز کہاں کہاں ہوتا ہے رولنگ میلز کے لیے کیا جاتا ہے رولنگ میلز کے نام میں سیئر کر رہا ہوں بریکڈاؤن میلز ملٹی ایڈ آل میلز ٹوہ سٹینڈ میلز ڈی سی آل میلز ٹینڈم میلز ٹیمپر میلز اینڈ فائل میلز ای جی سی کا مطلب ہے ای جی سی فور بریکڈاؤن میلز سینسر کنسپٹ کے انشار ڈیفرینٹ تھکنیس کنٹرول اسٹریج پوسیبل ہے اس بریکڈاؤن میلز میں فرسٹ تھکنیس فیڈبیک کنٹرول سیکنڈ تھکنیس فیڈ فاروڈ کنٹرول تھرڈ ماس فلو کنٹرول فورت سپیڈ فیڈ فاروڈ کنٹرول فیفت رول ایسینٹری سیٹی کنٹرول اور سکس ٹینشن فیڈ فاروڈ کنٹرول دوستو یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہوگا لیکن آپ کے لئے بہت ہی یوشفول ہونے والا ہے اس ایک ویڈیو میں آپ ای جی سی اینڈ فلیٹ رولنگ میل کو سمجھ پائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں ون بائی ون ڈیفرینٹ تھکنیس کنٹرول کو سمجھتے ہیں تھکنیس فیڈبیک کنٹرول یا مین تھکنیس ڈیوییشن ایڈ 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 سائیڈ پہ بیسٹ ہوتا ہے رول گیپ ایڈ سٹیپ کی تھکنیس گیج کنٹرول ہوتا ہے ایڈ لو رولنگ سپیڈ پہ بائی تھکنیس فیڈبیک کنٹرول ٹھکنیس فیڈ فور وارڈ کنٹرول اس میں رول گیپ کے انٹری سائیڈ پہ تھکنیس گیج کے ساتھ تھکنیس فیڈ فور وارڈ کنٹرول لگائی جاتا ہے یہ method تھکنیس چینج ہونے والے ڈیوییشن کو کنٹرول کرتا ہے جو انٹری تھکنیس ڈیوییشن ہم نے پاس سیلیکشن میں ڈالا ہے اسے کلکولیٹ کر کے تھکنیس فیڈ فور وارڈ کنٹرول دوارہ رول گیپ اور سٹیپس کے انٹریکشن کو مینٹین کرتا ہے ماس فلو کنٹرل ماس فلو کنٹرل پرنسپل کیا ہوتا ہے دوستو آؤٹگوئنگ سٹیپس تھکنیس رولنگ کے ٹائم میں کمپیوٹ ہوتا ہے انکمینگ سٹیپس تھکنیس این 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 آؤٹکومنگ سٹیپس سپیڈ اس کا مطلب ہے کہ ہائی کنٹرل ایکوریسی ہم لوگ پاتے ہیں ماس فلو کے دوارہ نیکسٹ سپیڈ فیڈ فاروارڈ کنٹرل سپیڈ فیڈ فاروارڈ کنٹرل یہ ویلوسیٹی ڈیپینڈنگ پروسس ویرییشن کو کم کرتا ہے سٹیپس کے ایکسیلیشن اور ڈی ایکسیلیشن کے ٹائم پہ بیسٹ ہوتا ہے نیکسٹ رول اس انٹریسیٹی کنٹرل رول کی جیومیٹری میں پراؤلیم آتا ہے رول گیپ کے سمیہ سمیہ پر اور بدلاؤ کے کاران جس سے رول کا تھکنیس بدل سکتا ہے اس کا سب سے زیادہ اثر بیک اپ رول پہ ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے رول ایسیٹی سٹی کنٹرل کا یوز تینسن فیڈ فاروارڈ کنٹرل تینسن فیڈ فاروارڈ کنٹرل انٹری تھکنیس ڈیوییشن ڈیویلر ٹورک کو ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے انٹریکشن بیٹوین رول گیپ اینڈ ٹینسن کو یا کنٹرل کرتا ہے دوستو یوز اف ایمپورٹنٹ سینسر یا کوڈ رولنگ میل کیا کیا ہے ان کے نام ہیں سپیڈ سینسر تھکنیس گیز ٹریسو میٹر فار فلاٹنیس میجرمنٹ سٹریپس سکینر اینڈ فیڈ اینڈ ٹینسن میجرمنٹ گیز کنٹرل کرنے کے لیے جس ریز کا یوز کیا جاتا ہے وہ ہیں ایکس ری اینڈ گاما ریز ایکس ریز ویویلنگ ٹین پیکو میٹر ٹین نینو میٹر ہوتا ہے اینڈ گاما ریز ویویلنگ بیلو ہنڈرڈ پیکو میٹر ہوتا ہے یہاں کچھ ڈیفرنس میں شیئر کرتا ہوں ایکس ریز اینڈ گاما ریز میں گاما ریز have a ویلنگ بیلو ہنڈرڈ پیکو میٹر اینڈ فریکوینس گیٹر دن ٹین ہرٹس ہوتا ہے گاما ریز پینیٹریشن ادھیک ہوتا ہے ایکس ریز کے مقابل اب ٹھکنیس کنٹرول اسٹریٹیجی پہ آتے ہیں یا ڈائیگرام میں نے دکھایا ہے اس سے سارے کنسپ کلیر ہو جائیں گے اس میں جو سارٹس ایوڈیویییشن کا یوز ہوا ہے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں V V کا مطلب ہے ویلو سیٹی ڈی بی وی ڈی تی کا مطلب ہے ایکسیلیشن n کا مطلب ہے روٹیشن سپیڈ ft کا مطلب ہے سٹریپ ٹینسن t کا مطلب ہے ٹارک ڈی ای کا مطلب ہے سٹریپ تھکنیس تیویییشن ایس کا مطلب ہے روال گیپ پوزیشن ای 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 کا مطلب ہے ای ای ایکس کا مطلب ہے ایکز ای 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 میل ڈرائی کنٹرول سی اوائ کا مطلب ہے کوئیلر کنٹرول دی ای 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 مطلب ہے ٹین سی سی کا مطلب ہے کوئیل ای 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 کنٹرول کنٹرول کچھ اور abbreviations ہیں rgc جھ کے نام ہے roll gap control rbc roll bending control rsc roll shift control ofc oil film compensation afc automatic flatness control rec roll ای 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 thickness feedback control th ff thickness feed forward control sp ff speed feed forward control mfc mass flow control and ten ff tension feed forward control اب system specification details کے بارے میں جانتے ہیں material ms steel strips کا ہوتا ہے measuring rail 110 to 4000 microns تک ہوتا ہے accuracy plus minus 2 micro for 200 to 700 microns تک ہوتا ہے 0.30% for 700 to 3500 microns کے لیے ہوتا ہے and 0 to 40% for 3500 to 5000 microns تک ہوتا ہوتا pass line error 0.05% per mm ہوتا ہے pass angle error equal to cosine of pass line angle ہوتا ہے time constant from 15 to 999 millisecond in steps to 1 millisecond ہوتا ہے calibration automatic ہوتا ہے main supply 220 volt AC at 50 hertz ہوتا ہے air supply 4 to 6 bar that means 62 80 lb per iron dry instrument ہوتا ہے and quality air ہوتا ہے source hauging account ka alag company ka account ka main ha description dhia hai a account 450 i isotope source am 241 3 qd yani 3000 mca hota detector housing account 3000 type hota sensor mounting c frame and operated hydraulics hota hai measuring gaps 200 mm hota hai and analog inputs 8 different cl plus minus 10 volt inputs 16 bit and resolution echo rishi 0.003 percent of reading plus minus 1 bit hote voltage up to plus minus 15 volt dc hota hai sampling late 14500 samples per second hai yes sara electronics details ke name hai analog output six plus minus 10 volt outputs hote hai joh 12 bit resolution hote 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 plus minus 5 mille sote current loop 4 to 20 mille ms constant current sink pe kaam kata hai accuracy plus minus 0.0112 percent of range selected hote digital input 24 opto isolated digital input hote hain input current 10 mille amps to 50 mille amps maximum hote input voltage should not exceed 24 volt dc digital outputs 24 opto isolated digital outputs hote hain output high voltage 3.5 to 20 volt dc hote output low voltage 0.5 to 1.5 volt dc hote one video display unit hote hain svga pci color display unit hote hain power supply cpu power supply hain smps industrial quality power rating 250 watts ke hote hain input voltage 182 to 264 volt ac hote hain input frequency 47 to 63 hertz hote linear power supply 24 volt dc 4 ampere kya hote linear power supply second plus 15 volt dc maximum hote depends depends very closely on tension and rolling speed in order to achieve maximized materials through put speed of the stand bada and tension control limit or speed data we have technically achieve no hgc for foil mills kisye kakam kata hai foil mill application me speed tension optimization ka up yoke kia jata hai hgc for tempered mill kisye kakam kata hai based on the measured elongation and the actual strips dimension the elongation control module calculates kata hai and correction for the reference value of total roll force or tension ko calculate kata hai ab ma aap kuchh controls ke baar me bata ta ho coil eccentricity control coil ki eccentricity ko control rakhta hai periodical tension oscillation or changes in the circulatory of the coil ke karen jy ho ta hai jab diameter changes ho ta hai strips on the coil tensor and torque correction apply ho te hai each rotation mein jab diameter change ho ta hai strips on the coil changes ho second adaptive control during rolling process roll gap beret per non linear and time variant ho ta hai jis ke karan system change or disturbances ho ta hai adaptive control ke dwarah parameter modify karke accordingly quality and stability criteria ko control kiya jata hai close loop third is flatness control correct correct strips flatness is essential to ensure and overall product quality productivity and successful subsequent processing ho ta hai flatness control bell button thank you موسیقی